بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب انٹرویو تو میرا شویب شاہین صاحب کے ساتھ تھا لیکن ابھی ایک مسئلہ جو آپ لوگوں نے انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا اور خاص طور پر ایکس پر ٹویٹر پر دیکھا جو کرگستان میں اس وقت پاکستانی سٹیوڈنٹ ہیں پاکستانی طلبہ ہیں ایک بڑی تعداد میں ایک محتاط اندازت دس ہزار سے زیادہ پاکستانی سٹیوڈنٹس ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ ابھی اچانک جو ہے وہ فسادات ٹائپ کی سیچویشن بنی ہوئے یہ نوجوان بڑی اس وقت مشکل میں زیادہ لمبی بات کرنے سے میں ڈائریکٹ نہیں سے سوال پوچھتا ہوں میرے ساتھ دو سٹیوڈنٹس موجود ہیں وہاں سے کرگستان سے جہاں پہ اس وقت جو فسادات کی سیچویشن ہے کیا نام کیا ہے آپ کا ہے بھائی آپ کہاں سے ہیں اس وقت اور یہ تھوڑا سے تفصیل بتائیں گے انیس نام ہے آپ کا جی کیا نام ہے آپ کا انیس نام ہے آپ کا نام کیا ہے بھائی جی آنیس آنیس نام ہے میرا آواز آرہی ہے میری جی آرہی ہے آپ کہاں سے ہیں انیس پاکستان میں اور ابھی کدن ہے اور کیا سیچویشن ہے تھوڑی تفصیل بتا لے میں پاکستان سے نوشیرہ میں ہوں کے پی کے سے میرا تعلق ہے اور میں یہاں آئیو کے کا سٹیوڈنٹ ہوں نائن سیمیسٹر کا سیچویشن تو یہی ہے کہ جو ان کا ایجپشن کے ساتھ پچھلے دنوں جو ہوئی معاملہ ہوا ہے ان سے کچھ سنیچنگ شاید کر رہے تھے بشکیک جی بشکیک کرگستان میں تو ہوسٹل میں رہتے ہیں آپ نہیں میں اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں میرے ساتھ میرے چار دوست ہیں اور ہم اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں یہاں اچھا تو ابھی کیا ہوا کیا آپ لوگوں کوئی لائی جگڑا ہوا وہاں پہ نہیں ہم اپنے اپارٹمنٹ میں اللہ کا شکر ہے ہم سیف ہیں لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ یہاں بنا ہوا ہے یہاں موجود ابھی ہوسٹل کا ہے کیونکہ یہاں پہ ہوسٹل میں زیادہ تر سوڈنٹ رہے رہے ہیں اور ابھی گرلز ہوسٹل میں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی گرل ہوسٹل میں وہ گھسیں ہلانکہ یہ لوگ لوگ لائیو جا رہے تھے اور اس لائیو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گرلز ہوسٹل میں گھسیں کو سٹوڈنٹس کو مارا ہے وہاں بہت توڑ پھر گئے اور ویڈیوز اور گروپ ہماری جو یونیورسٹی گروپ میں آ رہی ہیں پکچریں کہ ایک بنگلہ دیشی کو جو ہے انہوں نے مار بھی دیا ہے شاید دو باقی جو ہیں وہ بھی ان میں سے دو باقی لوگ جو ہیں تو آپ آپ لوگ زیادہ تر وہاں پہ سارے پاکستان کے سٹوڈنٹس ہیں جی یہاں پہ پاکستانی سٹوڈنٹ بھی ہیں انڈین بھی کافی ہیں اور ہمارے ساتھ بنگلہ دیشی سٹوڈنٹ بھی ہیں لیکن زیادہ تر پاکستانی ہیں زیادہ تر یہاں میں اچھا نیازی صاحب آپ بھی جو آپ بھی وہیں اسی ہوسٹل میں رہتے ہیں جی بلکل میں کرکستان کے درکل بشکیق میں ہوں لیکن میں ہوسٹل سے میں فلیٹ میں رہ رہا ہوں اپارٹمنٹ میں تو کرکستان بشکیق کی ابھی جو حالت ہے وہ کافی خراب ہو گئی ہے نا کیونکہ جو کرکست لوکل پیوپل ہیں وہ پاکستانیوں کو آج شام آٹھ بجے سے بدترین تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں پاکستانیوں کو کیوں ایسا کیا ہوا پاکستانیوں کو کیوں خاص طور پر میرے خیال سے ان کو کوئی غلط فہمی ہے کیونکہ آج سے تین چار دن قبل تیرہ مائی کو ایک واقعہ پیشہ جس میں ایجپٹی ایجپٹیم سٹوڈنٹس نے مصر کے جو مصر کے تھے انہوں نے لوکل کرگز جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی ہے ان کو کافی انہیں مارا تھا تو آج جیسا بھی ہوا تو جتنے بھی یہاں پہ کرگز گروپس تھے تقریبا یہ پانچ سو سے ہزار یا ہزار سے بھی زیادہ کی تعداد میں لوگ ہیں جو پورے بشکی کی سڑکوں پر دندناتے پی رہے ہیں اور جو بھی پاکستانی ہوسٹلز فلیٹس اپارٹسمنٹ جو بھی ہیں وہاں پہ جا کے پاکستانی کے ساتھ بدترین تشدد کیا جا رہا ہے آج شام آٹھ بجے سے ابھی تک جاری ہے اور جیسا کہ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا ہوسٹلز میں جا کے وہاں پہ جو لڑکیوں کے ہوسٹلز ہیں اس کے اندر گھس کے لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ حراسمنٹ کی جاری ہے ان کے ساتھ ان کو بھی جو ہے ان کے ساتھ بھی تشدد کیا ہے کرگستان بھی مسلمان ملک ہے جہاں تک میری معلومات ہیں جی جی ملکل کرگستان ایک مسلم ملک ہے تو یہ اچانک یہ فسادات کیسے شروع کیسے ہو گئے مطلب لڑائی ان کی مصریوں سے ہوئی آپ لوگ بیچ میں کوئی کیا پاکستانی کو شامل تھا اس طرح کے کسی واقعے میں سنا ہوا کوئی بھی پاکستانی شامل نہیں تھا وہ جس ہوسٹل سے وہ لڑائی ہوئی ہے وہ وہاں پہ مصری تھے تو مصریوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی اور کیونکہ انہوں نے اس وقت کیونکہ وہ فورنر سٹوڈنٹس تھے وہاں پہ تو انہوں تو آپ لوگ تقریباً دس ہزار سے زائد پاکستانی موجود ہیں جہاں تک میری معلومات ہیں دس ہزار سے زائد پاکستانی جہاں پہ موجود ہیں ابھی آپ لوگ جن فلیٹس میں رہتے ہیں وہاں پہ کچھ سیکیورٹی کے انتظام کچھ ایسا معاملہ نہیں کیا آپ کو کچھ سیکیورٹی کے انتظامات جہاں پہ جو ڈپٹی کمیشن ہائر اتھارٹی تھی اس نے پلیس کو طلب کیا ہوا تھا جو حالات تھے وہ پلیس کی کنٹرول سے باہر تھے ابھی اطلاعات ہیں کہ فوجی دستوں کو بھی طلب کیا گیا ہے اللہ اللہ تعالی رحم کرے یا رہا آپ پڑھتے کیا آپ کے سٹوڈنٹ سے وہاں میڈیکل پڑھ رہے ہیں میڈیکل ایمی بی بی ایس کے سٹوڈنٹس ہیں میرا ٹین سمیسٹر ہے لاسٹ انیس آپ بھی آپ بھی میڈیکل پڑھ رہے ہیں جی میں بھی میڈیکل پڑھ رہا ہوں میرا بھی فائنل یہ نائن سمیسٹر چل رہے بھی تو ابھی آپ کے گھرونوں سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے ان کو پتا ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں جی گھرونوں سے تو بات ہوئی ہے کیونکہ پاکستان میں زیادہ طرف فیس بکس پہ وہ دیکھتے ہیں تو گھرونوں نے تو ابھی فون کی ہے ان سے بتا دیا لیکن جو بڑا مسئلہ یہاں پہ فیس ہو رہا ہے ہم ہمارے ساتھ ابھی تک کسی ایم بیسی کے بندے نے کوئی رابطہ نہیں کیا کسی نے نہیں پوچھا ایون کے انہوں نے کوئی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں ساتھ ہی ان لوگوں سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کیونکہ نمبر بند ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے اس لیے میری کوشش نہیں اس پروگرام کو کر کے فوراں لائف کر کے جو فوراں منسٹری اور اصل میں سر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ نیبر رہ رہے ہیں یہاں پہ وہ نیبرز ان لوگوں کو نمبرز دے رہے ہیں ہمارے ایڈرس دے رہے ہیں ہمارے کے بھائی یہاں پہ پاکستانی رہ رہے ہیں یہاں پہ IDians رہ رہے ہیں یہاں پہ کوئی forinner رہ رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دستہ ہیں یہاں پہ جمگھٹھا بنا hint ہوا ہے یہاں پہ وہ کیا کر رہ ہے کہ لوگوں کو گھروں کے دروازے توڑ رہا ہے اور ان کے گھروں میں گھوچ رہا ہے اور ان کو مار رہے ہیں وہ سارے ابھی آپ لوگ کتنے کتنے لوگ رہتے ہیں گھر میں فلائٹ میں ہم تو ابھی گھر میں چار بندے رہتے ہیں ابھی جو فلائٹ میں رہ رہا ہے ہم لوگ چار بندے رہتے ہیں لیکن اصل بات یہ جو بچے ہیں وہ رہتے ہیں وہاں پہ تو ابھی آ MEL میں وہ جارہے ہیں سارے پہلے ایک ہاؤسٹل کو توڑ پ conventions کررہے ہیں اندر بچوں کو مار رہے ہیں پھر دوسری ہاؤسٹل میں جارہے ہیں پھر تیسری ہاؤسٹل میں جارہے ہیں ابھی یہاں پہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بہت سارے گھروں کے دروازے توڑیں ہیں کھڑکیاں توڑیں ہیں لوگوں کو مار رہا ہے بچوں کو مار رہا ہے اور ابھی اطلاع یہ بھی آ رہی ہیں کہ بھائی تین بندوں کو انہوں نے ابھی تک تو مار دیا ہوئے جس میں ایک بنگلہ دیشی اور باقی دو کا پتہ نہیں ابھی کہاں سے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے میں کوشش کر رہا ہوں ہم لوگ کافی دیر سے جو کوشش کر رہے ہیں کہ فورن منسٹری میں کسی سے رابطہ ہو جائے لیکن بدقسمتی سے جب آپ کو پتہ ہے ایسے لابارس ملکوں سے تعلق ہو تو پھر وہاں اپنے لوگوں کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اصل میں سر یہ آئے دن یہ واقعات ہوتے ہیں کبھی پاکستانی سٹورنٹ کو مارا جاتا ہے کبھی انڈین سٹورنٹ کو مارا جاتا ہے کبھی نپالیوں کو مارا جاتا ہے کبھی ان سے موبائل سنیچنگ یا کچھ ہو جاتا ہے ایون کے تین سال پہلے ابھی ایک انڈین سٹورنٹ کو مارا تھا اس کے اس کو چھوری سے مارا گیا تھا اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیا چلے رینڈم جو معاملات ہیں وہ پوری دنیا میں ہوتے لیکن یہ جو آپ کے ساتھ ابھی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے یہ آپ کو ایک سپیشلی یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے انکہ انشاءاللہ منسٹر سے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں بھی جو کرگستان کا سفارت خانہ پاکستانی ان سے بھی اور جو وہاں پہ ان کے لوکلز ہیں ان کے کوشش کریں کہ ہم ان سے کسی نہ کسی طرح رابطہ کریں سر کوئی ہمارا پوچھنے والا ہے نہیں کیونکہ یہ ٹک ٹاک پہ لائیو آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اوپر سے وہ اوپر سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی فلاں بندہ کہاں پہ ہیں یہاں پہ فارنرز رہ رہے ہیں یہاں پہ یہ بندہ رہ رہے ہیں اور ان کے جو ہمارے جو نیبرز ہیں مین چیز یہ ہے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایون کے مسلمان ہیں لیکن وہ پسند نہیں کرتے دوسری کمیونٹیز کو اپنے پاس اور وہ ایڈریس دے جا رہے ہیں وہ ان کو ایڈریس دے رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ پاکستانی رہتے ہیں یہاں پہ آ جاؤ یہاں پہ ان کو نکالو یا ان کو مارو یا ایسا کوئی سین ہو رہا ہے ابھی بلکل آپ لوگ اپنی پروٹیکشن کا تو پولیس بھی ان کی کرپٹ ہے بلکل جس طرح ہمارے معاملات ہیں سارے پولیس تو ہماری پاکستان کی جیسے پولیس ہے آج کل انہیں نے وہ سین کی ہوئے گھروں میں گھستے ہیں تو بھائی یہاں آپ کے بھی پولیس سے کسی کو امید نہیں ہے آپ لوگ اکٹھے ہو کے رہے ہیں یا ابھی یہ ان حالات میں بس دیکھیں اللہ تعالی کی مدد ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو محفوظ دیکھیں جو سب سے بڑا یہی ایڈریس جو دے رہے ہیں ابھی میں خود ہی دیکھ رہا تھے ٹک ٹوک پہ ایک لوکل لائیو آیا ہوا تھا جو کہ یہ ساری توڑ پڑ کر رہے تھے ایک لوکل اس کو کومنٹس میں ایڈریس بقایا دے رہا تھا یہاں ایک ڈسٹک ہے وہ اس تک فائیو ڈسٹک ہے وہاں کا بقاعدہ اس کو دوم نمبر سب بتا رہا تھا جو کہ لوکل خود ہی بتا رہا ہے ان کو سارے فساد میں نیازی صاحب آپ کہاں سے ہیں پاکستان میں سے جی جی میں پاکستان میں میاں والی سے ہوں میاں والی سے ہیں شاہب اور آپ دونوں کے پیس ہیں انیس اور آپ کے ساتھ جی سر ہم کے بھی ہم کے پیس ہیں دونوں چلے کوشش کر دیں جی اطلاع یہ بھی جو پیس والے ہیں وہ بچانے کی بجائے خود بھی ان کے ساتھ مل کے پاکستانیوں پر تشدد کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ایک بات پوچھوں آپ لوگ سے آپ لوگ نے پاکستان میں پڑھائی کا یہ ادھر کرکستان آنے کی کیا سوچا سر آپ کو پتا ہے ہمارے پاکستان میں میریٹ نہیں بنتا اور میریٹ اگر اگر ہم پرائیویٹ کالوجز میں لے بھی ایڈمیشن تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا ایک میڈل کلاس بندہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا آپ کو پتا ہے وہ فیس اتنی ہائی ہوتی ہے اور ڈونیشنز جو ہوتی ہیں یونیورسٹی ایڈمیشن سے پہلے تو وہ اتنی ہائی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ وہ وہ ہے ہی نہیں اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ بندہ وہ بیچ کے بھی وہ کر پائے وہاں پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ برا نہ منایا تو میں آپ کو پرائیویٹلی میسیج کر دوں گا کہ میں کس وجہ سے یہاں آیا تھا اب وہ میں آپ کو ڈریک میسیج کر دوں گا تو پھر اس حالات میں پاکستان بندہ کیسے پڑھے آپ خود ہی بتائیں پھر وہ میسیج سون کے میرا ظاہر ہے جو حالات انہوں نے بنا دی ہیں آپ کی بات درستہ میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات جو اس وقت انہوں نے پولٹیکل حالات بنا دی ہیں کہ ہی اس طرح کی سیچویشن بنا دی کہ پاکستانی بچے مجبور ہو کے ڈنکیاں لگا کے یا تو یورپ یا پھر اس طرح کے حالات میں فسے ہوئے اور اسی لئے اپنا کوئی ایسا یہ ساری ان کی economy چل رہی ہے پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی سٹوڈنٹ کی فیس پہ چل رہی ہے آپ ان کا دیکھ لئے ایسا کوئی چیز یہ ہے نہیں کہ یہ جو export کر سکیں یا مطلب ایسی کوئی چیز یہ بناتے نہیں ہے جو country ان سے لے سکے یہ ان کی economy بھی چل رہی ہے یہی پاکستانی سٹوڈنٹس یا انڈین سٹوڈنٹ کے اس پہ فیسز بھی چل رہی ہیں یہ لوگ جو پاکستانی پیسے آتے ہیں یا پھر انڈیا سے پیسے آتے ہیں سٹوڈنس کے لیے یا ان کی فیز جو آتی ہے یہ آدھے سے زیادہ جو ہے ان کی اکانومی سٹیبل اس چیز پہ ہے ملکل اور اگر یہ سٹوڈنٹ نہ رہے یہاں پہ تو ان کی اکانومی جو ہے وہ بھی کولیپس کر جائے گی تو جاوبز ہوئے رہی کی کیا سیچویشن ہے آپ لوگ جاوب اللہ نہیں ہے سر ابھی کچھ دنوں پہلے سٹوڈنٹس مطلب تھوڑے بہت جو مطلب بہت جو پور فیملی سے ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت اپنے لیے کام کرتے تھے پولیس ان کو پکڑ کے مار کے ان کو جیلوں میں ڈال کے ان کو ڈیپورٹ کر رہی ہے واپس بس یہ دیکھیں نا یہ جب ملک کی پروپٹیاں دبائی لیکس ابھی آپ نے دیکھا ہوا دبائی میں پروپٹیاں بی بیس عرب کی نکلیں اور جب بانا بانا جرنیلوں کی اور ان کی سارے جو سیاستدان ہیں ان کا مال وہاں چلا جائے گا یہ آپ کا مال وہاں پہنچا ہوئے دبائی میں اس وجہ سے آپ لوگ وہاں دھکے کھا رہے ہیں ہم سب لوگ مجبور ہیں فسے میں پوری دنیا میں اس وقت مشکل میں ہے یقین کریں دل میرا خون کی آسور ہو رہے اور میں آپ کے اس پروگرام کے بعد فوراں جو ہے انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں ہم تو خیر اتنے اتنے رسورسز نہیں ہیں لیکن جہاں جہاں جس جس مندے کا نمبر بھی ہے ان سب کو کال کر کے اسحاق دار سمیت سب لوگوں کی منت ترلہ بھی کرنا پڑے تو ان سے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کچھ کیا جائے آپ لوگ کی پروٹیکشن کا مینوائل آپ لوگ اپنی خود خیال کریں اور باقی دیکھیں جو اللہ تعالی نے اللہ سے ہی آپ کو بتایا جی یہ اگر اوز منسٹری کے پاس آپ اس کو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو بلکل میں منسٹری کو ابھی آپ کے اس پروگرام کے فوراں بعد پہلا کام یہ ہوگا کہ میں منسٹری میں ابھی پتہ نہیں اس وقت وہ جاگ بھی کوئی رہے ہوں گے کہ نہیں لیکن میں ان کو سب کو انشاءاللہ کونٹیکٹ کرتا ہوں جہاں جہاں میرے جاننے والے جتنے لوگ بھی ہوں گے ان سب کو ایک میسیج آپ کا پہنچاتا ہوں اور جو دیکھنے سننے والے ان سے بھی درخواست کروں گا کہ کوشش کریں گے اس پروگرام کو فوراں آنئر کریں تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں خاص طور پر ٹیکس کریں اس کو اور امید ہے جو کیونکہ ہمارے کچھ بڑے اکاؤنٹس بھی ہیں لوگوں کے جو دیکھتے ہیں تو ان تک کوئی بات فورن پہنچے کہ علی امین گنڈا پور صاحب سے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ رابطہ کروں ابھی فیل فور تو کیونکہ وہ کے پی کے وہ سن لیتے ہیں بات تو وہ شاید وہاں سے آپ کی کوئی مدد کرنے کیلئے کوشش کریں باقی مینوائل آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اپنے آپ کو بچائیں اور گھر سے باہر نہ نکلیں اور جس جس کی جان پچا سکتے ہیں باقی تو آپ کو پتا ہے اوپر ہمارا تو ایمان ہے جو کبر میں رات ہے وہ باہر نہیں اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھے اور اپنی فاظت میں رکھے اور میرا نمبر آپ لوگ کے پاس موجود ہے مجھے ضرور میرے صدق کانٹیکٹ میں رہیں مینوائل ہم لوگ کوشش کرتے ہیں جو ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا سر بہت شکریہ آپ کا نہیں نہیں شکریہ کس بات کی یار آپ بچے ہیں ہمارے تو انشاءاللہ میں ابھی کوشش کرتا ہوں آپ لوگ مینوائل اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گھروں سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں اور جتنی کوشش کر سکے اور لوگوں کی بھی مدد کریں ان کو بلا لیں کٹھے رہیں زیادہ تر نہیں کٹھے اور دوسری اصل میں ہم کسی کو میسج نہیں کر سکتے سر کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں نا باہر اگر کسی کو کو کوئی بھی دیکھتا ہے کسی بھی فورنر کو اگر کوئی بھی لوکل دیکھتا ہے نا تو اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں وہاں پہ تو اصل میں ہم کسی کو ایسے میسج نہیں کر سکتے اگر کوئی کہیں پہ ہے ابھی تو وہ جہاں پہ ہے وہ وہاں پہ وہ محفوظ ہے اس ٹائم پہ کیونکہ ہم کوئی بھی ایسا باہر بندہ ان کو دیکھے گا اور ان کو پکڑ لے گا ان کو مار ہی مار ہی پڑے گی مجھے کرنا چاہیے تھا آپ کے ساتھ لائیو یہ ابھی ہمیں ریکارڈیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو اگر لائیو کرتے ڈائریکٹ تو زیادہ بہتر تھا آپ کی ساری جو آواز پہنچتی لیکن میں اس کو کوشش کرتا ہوں ابھی میں اس کو لائیو ریکارڈیٹ کو ہی لائیو کر دیں کسی طرح تاکہ آپ کی جو آواز فل فور وہ پہنچ جائے ہر جگہ اور آپ کی جو مدد جلدی سے جلدی ہو اس میں دیر نہ ہو اپنا خیال ہے اور مجھے کچھ کرنے کی اب ٹائم دے دے بس بہت شکریہ آپ کا سور شکریہ اللہ حافظ